آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے جو پچھلے سال یعنی کی سیسن دو ہزار بائیس اور تیئس میں اتحاس کی جو نئی بک لگوائی تھی آٹھویں کقصہ کے لیے اس کتاب کے پانچوے پاتھ کے کوشن آنسر میں آپ کو اس ویڈیو میں کرواؤں گا اس سے پہلے چار پاتھوں کے کوشن آنسر میں کروا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ ان سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اب کوشن دیکھتے ہیں پانچوے پاتھ کا اور پانچوے پاتھ کا جو نام ہے وہ ہے ستروی ستابدی میں مغلوں کا چھتریے پرتیرود یعنی کی اس پارٹ کے اندر ستروی ستابدی کے اندر جو مغل ساسک تھے ان کا جو چھتریے پرتیرود ہویا یعنی کی ستھانی راجاؤں نے جو اس کا ویرود کیا یعنی کی جو یود کی ہے مغلوں کے ساتھ اس کے بارے میں اس پارٹ کے اندر بتایا گیا ہے پہلا کوشن دیکھیں راجپوتھ ستریوں کے چاریترک گن کیا تھے آنسر دیکھیں راجپوت مہلائیں بہت ہی چریتروان پریوار کے لیے سمرپت سنے کرنے والی یعنی کی پیار کرنے والی پریوار کا سنچالن کرنے والی پتی کے ساتھ ید اور کھیلوں میں بھاگی داری کرنے والی یعنی کی اپنے پتی کے ساتھ ید میں بھی جاتی تھی اور کھیلوں میں بھی بھاگ لیتی تھی کائروں سے گھرنا کرنے والی اور ساماجک تتہا گھرے لو کاریوں پر بہاو سالی بھومی کا نبھانے والی ہوتی تھی اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے راجپوت ساسکو کی ویرتہ سے مغل ساسک صدا ہی پرباہویت کیوں رہے آنسر دیکھیں عربی اور ترک آکرمن کاریوں نے آکرمن کرنے آرمب کیے تو اتر اور پسچمی بھاگ میں ستریوں نے ان کا ڈٹ کر ویرود کیا یعنی کی عربی اور جو ترک آکرمن کاری تھے جب انہوں نے آکرمن شروع کیے تو اتر اور پسچم میں جو چھتریے تھے انہوں نے ان کا ڈٹ کر ویرود کیا یعنی کی ان کے ساتھ یود لڑے ویدیسی آکرمن کاریوں سے ہو رہے اس گھور سنگرس کے چلتے جب چھتریوں کی سنکھا میں کمی آنے لگی یعنی کی جو چھتریے تھے ان کی سنکھا کم ہونے لگی تو ویبین جاتیوں کے یو آؤ نے مل کر چھتریے پرمپرا کو بڑھانے کے لیے سویم کو سمرپت کر دیا یعنی کی انہوں نے بھی چھتریوں کے ساتھ لڑائی میں بھاگ لینا شروع کر دیا ویبین جاتیوں سے بنے اس سمو کو راجپوت کہا جانے لگا راجپوت ساسک بہترین یودھا تھے اور ان کو بہت ادھک لوگوں کا سمرتھن تھا جس کے کارن مغل ساسک راجپوت ساسکوں سے پربھاویت رہے تیسرا کوششن ہے ستھانی ساسکوں کا رن بھومی کے اتیرکت ویجیان وی ستھاپتے جیسے چھتروں میں کیا یوگدان رہا آنسر دیکھیں جیپور کے کچھوہا سہسک سوائی جیسنگ نے ہی جیپور سہر کا نرمان کروایا تھا یعنی کی جیسنگ نے جیپور سہر کا نرمان کروایا تھا یعنی کی بنوایا تھا اس نگر کی روپ ریکھا ایک بنگالی ویدوان ویدہ دھر بھٹا چاریہ نے واسطو ساسکر اور سلف ساسکر کے نیموں کے انسار بنائی تھی یعنی کی جو اس نگر کی جو ڈیزائن تھا یعنی کی روپ ریکھا کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیزائن بنائی تھا وہ بنگالی ویدوان ویدہ دھر بھٹا چاریہ نے بنایا تھا اس نے واسطو ساسکر اور سلف ساسکر ان دونوں کے جو نیم تھے اس کے انسار اس سہر کو بنایا تھا سوائی جیسنگ کو لگتا تھا کہ بھارت کے لوگوں کو خگول ویدہ کا بھی گیان ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے بھارتیے خگول ساسکر کے آدھار پر پانچ خگولیے وید سالاؤں کا نرمان کروایا جنہیں آج جنتر منتر کے نام سے جانا جاتا ہے نیسٹ کوشن ہے کوشن نمبر فور کرسی اور ادھاتم سے جڑے لوگ کیسے کسل یودہ بنے یعنی کی ماہیر یودہ بنے کسل یودہ کا مطلب ہوتا ہے ستنامی لوگ کرسی کاریے کرتے تھے اور ادھاتم یعنی کی ادھاتم کا مطلب ہوتا ہے بھگوان کا نام لیتے تھے سے جڑے ہوئے تھے ایک دن ستنامی کسان سے سرکاری پیادے یعنی کی سرکاری جو کرمچاری تھا اس کا جھگڑا ہو گیا جس سے اس کی موت ہو گئی جس کے چلتے ادھیکاریوں نے ستنا کو سبق سکانے کے لیے سینہ بھیج دی ستنامیوں نے اورنجیب کے ویرود دھرم کا دھرم یود کا بگل بچا دیا یعنی کی جو سینہ بھیجی گئی تھی وہ اورنجیب کی تھی کیونکہ اس سمیں اورنجیب کا ساسن تھا تو جو ستنامی تھے انہوں نے دھرم یود کا بگل بچا دیا تتھا وہ سر پر کفن باندھ کر یود میں کود پڑے جس کے کار انہوں نے سینہ کو ہرا دیا اور ایک کسل یودھا کا پریچے دیا نیکس کوششن ہے کوششن نمبر فائف ویسال ویس سنگٹیت سینہ کا مقابلہ کرنے میں گوریلا یود پرنالی کی کیا بھومکہ ہو سکتی ہے آنسر دیکھیں گوریلا یود پرنالی ایک بہترین یود کرنے کا طریقہ ہے اس یود پرنالی میں سینہ کوئی ویسے وستر نہیں پہنتی یعنی کہ جو سینہ کی جو وردی ہوتی ہے وہ وردی نہیں ہوتی گوریلا یود پرنالی میں اس یود پرنالی کو چھاپا مار یود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ گوریلا یود پرنالی کو چھاپا مار یود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس یود میں سینہ چھپ کر اچانک حملہ کر کے بھاگ جاتی تھی تھوڑے سمیے کے بعد وہیں اچانک پھر سے حملہ کر دیتے تھے یا کرتی اور مار کر واپس بھاگ جاتی تھی اس پرنالی کو کم سینکو والے ساسک استعمال کرتے تھے یعنی کہ اس پرنالی کو وہ ساسک وہ راجہ یوج کرتے تھے پریوک کرتے تھے جن کے پاس سینہ کم تھی اور یودھ میں جیت حاصل کرتے تھے اسی قرآن ایک وسال اور سنگٹت سینہ کا مقابلہ کرنے میں گوریلا یودھ پرنالی کا مہتپون بھومی کا تھی اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر سکس جاتو دوارہ مگلوں کے پرتی رودھ کے کیا کارن تھے یعنی کہ جاتو نے جو مگلوں کا ویرودھ کیا یعنی کہ ان کے ساتھ یودھ لڑے اس کے کیا کارن تھے پہلا کارن ہے نئے مندروں کے نرمان پر روک لگا دی یعنی کہ مگلوں نے جو ہے نئے مندر کے نرمان بنوانے پر روک لگا دی تھی اور کئی مندروں کو توڑ دیا دوسرا کارن 1665 اسی میں ساروزنیک روپ سے دیوالی اور ہولی منانے پر پرتی بند اس کا مطلب ہے کہ دیوالی اور ہولی کے لیے منع کر دیا کہ دیوالی اور ہولی نہیں منانی ہے ہندووں کو اس کے بعد تیسرا کارن ہے 1668 اسی میں ہندووں کے میلوں اور اتسووں پر روک لگا دی یعنی کہ جو ہندو جو تھے جو میلے لگتے تھے ہندووں کے اور جو وہ توہار مناتے تھے ان توہاروں کو روپی روک لگا دی ترتھیاترہ کر پنہ لگا دیا یعنی کہ ترتھیاترہ کر یعنی کہ ٹیکس دوبارہ پھر سے لگا دیا کسانوں کا سوشن کیا گیا تو یہ کارن تھے جس کے کارن جاتو اور مغلو کے بیچ جو ہے ید ہوئے اس کے بعد یہاں سے آپ کے ایک ایک نمبر والے ایم سی کیو والے کوشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں پہلا کوشن ہے راج پوت کو انے کس نام سے جانا جاتا ہے تو آنسر ہے اس کا اگن کل اور اگن ونس اگنی ونس اور اگنی کل دوسرا ہے راجہ جسونت سنگھ کے مرتیو کے پسچات جودپور کا اترا دیکاری کون تھا تو آنسر ہے اجید سنگھ تیسرا کوشن ہے درگا داس راتھوڑ نے کس کے ساتھ مل کر مغل ساسک اورن جیب کا ودرو کیا تو آنسر ہے اکبر دویت ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے اورن جیب کی مرتیو کب ہوئی تو آنسر ہے سترہ سو سات میں جیپور سہر کا نرمان کس نے کروایا تو آنسر ہے سوائی جیسنگ نے اگلا کوشن ہے جیپور سے پہلے کچھواہ ساسکو کی رازدھانی کیا تھی تو آنسر ہے آمیر اگلا کوشن ہے جیپور نگر کی روپ ریکھا کس نے تیار کی آنسر ہے ودیادر بھٹا چاریے اگلا کوشن ہے خگولیے وید سالاؤں کا نرمان کس نے کروایا تو آنسر ہے سوائی جیسنگ نے اگلا کوشن ہے راجپوت مہلائیں اپنے سممان کی رقصہ کے لیے کیا کرتی تھی تو آنسر ہے جوہر نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹین جاٹ ویدرو کی شروعات کا نیتر تو کس نے کیا تو آنسر ہے گوکل جاٹوں نے سرو پرثم ویدرو کب کیا تو آنسر ہے سوڑہ سو انہتر ایسوی میں اگلا کوشن ہے جاٹ نیتا گوکل کا واسطویک نام کیا تھا تو آنسر ہے اولا نیکس کوشن ہے کس ورس اورنجیب نے ساورجنیک روپ سے دیوالی اور ہولی منانے پر پرتیبند لگا دیا تو آنسر ہے سولہ سو پیس سٹھ ایسوی میں اگلا کوشن ہے کس جاٹ نیتا نے چھاپا مار یود پرنالی کا استعمال کیا تو آنسر ہے راجہ رام نے اکبر کے مقبرے سے اکبر کی ہڈیاں کھدوا کر آگ کس نے لگوائی یہ آگ ہے تو آنسر ہے راجہ رام نے نیکس کوشن ہے لوہا گڑ کا درگ کس نے بنوایا تو آنسر ہے سورج من نے اگلا کوشن ہے سورج من نے آگرہ پر ادھکار کب کیا تو آنسر ہے سترہ سو اکسٹھ ایسوی میں نیکس کوشن ہے ستنامی سمپردائی کس تھاپنا کب ہوئی تو آنسر ہے پندرہ سو ترہ تالیس ایسوی میں اس کے بعد اگلا کوشن ہے ستنامی سمپردائی کس تھاپنا کس نے کی تو آنسر ہے بیر بھان نے نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ستنامی سمپردائی کس تھاپنا کہاں کی گئی تو آنسر ہے نار نول میں اگلا کوشن ہے ستنامی سمپردائی نے اورن جیب کے ویرود ویدرو کب کیا تو آنسر ہے سوڑہ سو بہتر ایسوی میں یہاں سے آپ کے رکس تھاپنا برویانے کی فلندہ بلینس والے کوشن ہے ایک ایک نمبر والے کوشنوں میں یہ کوشن آتے ہیں پہلا ہے سوائی راجہ جی سنگھ نے جیپور نگر کو اپنی رازدھانی بنایا تو یہ جو انڈرلائن ہے اور بلو کلر میں لکھا ہوا یہ آپ کا آنسر ہے دوسرا ہے راجہ جسوند سنگھ کے پتر عجید سنگھ کو درگاداس راٹھور نے سنرکشن دیا سنرکشن کا مطلب ہوتا ہے پالن پوشن کیا اور اس کی سرخشہ کی اگلا کوشن ہے جاٹو نے گوکل کے نیترتو میں سوڑہ سو انہتر اسوی میں مغلو کا ویروہ دکھیا نیکس کوشن ہے ویربان دوارہ نارنول میں ستنامی سمپردائے کا پرچار کیا گیا اس کے بعد اچیت ملان والے ہیں یہ کوشن ہے اس کا آنسر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آنسر ہے سوائی راجہ جی سنگھ وید سالاؤ کا نرمات یعنی کی وید سالاؤ کا نرمات سوائی راجہ جی سنگھ نے کروایا تھا مہاراجہ سورجمل اجے لوگڑ درگ کا نرمات یعنی کی جو اجے تھا یعنی کی جس کو کبھی جیتا نہیں گیا اس لوگڑ درگ کا نرمات جو ہے مہاراجہ سورجمل نے کروایا تھا اس کے بعد سنت ویربان ستنامی سمپردائی کی ستھاپنا سنت ویربان نے ستنامی سمپردائی کی ستھاپنا کی تھی درگاداس راتھور سوامی نیسٹھا اور ویرتا کا انوپم ادھارن تو یہ تھا آپ کا کلاس ایٹھت کا اتھیاس کی کتاب سے پانچ پارٹ کے کوششن آنسر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لے تاکہ جب نیکس چیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے